بخاری شریف میں ہے اَن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَن رَجُلًا مِّنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُمِنِينِ تو ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا يَا أَمِيرَ الْمُمِنِينِ کی الفاظ سے پتا چلتا ہے کہ ابھی اسلام اپنے عمر کے کافی سال گذار چکا تھا کہ کچھ یہود نے آ کر کہا يَا أَمِيرَ الْمُمِنِينِ اَایَتٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَعُونَهَا ایک ایسی آیت عبارت کے لحاظ سے یہ موصوف ہے ایک ایسی آیت تمہاری کتاب میں ہے جس کی تم تلاوت کرتے ہو لَوْ عَلَيْنَ مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَازَلَتْ اگر ہم یہود پر وہ نازل ہوتی ہے تمہاری کتاب میں ہے تمہارے قرآن میں لیکن اگر وہ ہم یہود پر یعنی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی اور وہ ہماری کتاب میں ہوتی لَتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيْدَ ہم اس آیت کے نزول کے دن کو عید قرار دیتے ہیں جنہیں آیت ملی ہوئی ہے وہ چودہ سدیاں بعد بھی کچھ ایسے ہیں جو جھگڑا کر رہے ہیں کہ تم عید کیوں مناتے ہو اور جنہیں نہیں ملی تھی وہ ابھی چند سال ہی گزرے تھے کہ اتنا انہوں نے مطالعہ کیا اس کتاب کا اتنا ان وہ گہرائی میں اترے اس آیت کے کہ اگر یہ ہمیں مل جاتی تو اس کے زمن میں سب کچھ مل جاتا تو ہم اس ایک آیت کے نزول کے دن کو ہم عید بنا لیتے ہیں اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس میں جو عید ہونے کا فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے اس سے صحابہ نے اختلاف نہیں کیا خواہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یعنی اختلاف نہیں کیا کہ یہ تمہاری یہودی سوچ ہے کہ تم آیت کے اترنے کے دن کو عید بنانا چاہتے ہو آیات کے نزول سے عیدیں نہیں بنتی یہ جو کنسپٹ تھا ان کی گفتگو میں عید بنانے کا صحابہ نے اسے رد نہیں کیا اس پر اتفاق کیا کہ واقعی اس میں وہ کچھ ہے کہ اس کے نزول کا دن عید ہونا چاہیے اگر وہ سوچ ہوتی جو آج منکرین ملاد کی ہے اور منکرین عیدیں ملاد کی ہے تو صحابہ فوراً ان کو شٹ اپ کار دے کر کہتے تمہیں پتہ ہی نہیں دین کیا ہوتا ہے عیدیں کیسے بنتی ہیں اور تم آیتوں کے نزول سے عیدیں بناتے پھلتے ہو ہم سے بات نہ کرو نہیں ان کا فلسفہی اسے موتبر مانا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیا مگر پھر بھی ان کی زبان سے کہلوانے کے لیے کہ قیامت میں آج اگر ایک یہودی جانتا ہے تو کاش کسی وہابی کو بھی ہایا آ جائے کہ وہ شہودی ہو کر جان گیا اور یہ کلمہ پڑھ کے بھی نہیں جانتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کر لیا ای آیت قال ای جو آیت کس آج کی تم بات کر رہے ہو اگر وہ توہر ہی کتاب میں ہوتی تو تم اس کے نزول کے دن کو عید بناتے قال اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَطْمَمْتُ عَلِيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِيْنَا یہ اس یہودی نے یا یہودیوں نے جتنے تھے انہوں نے آیت پڑھی اس وقت بھی وہ ہماری کتاب کا متعلق کرتے تھے کہ اس آیت کے اتر جانے کے بعد پھر کسی اور امت کا کنسپ بچنے نہیں تھا کہ ہماری چھترات ختم کی امتِ مصطفیٰ علیہ السلام نے رب نے انہیں امتوں کا سردار بنایا ہماری کتاب پر قرآن کی افضلیت ثابت ہوئی ہمارے نبیوں پر آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصمتوں کا جھنڈا بلند و پالا ہوا یہ سب کچھ تب ہوا کہ ابی الیوم اکمالت لکم کا نزول نہیں ہوا تھا امت بھی آنی تھی قرآن بھی آنا تھا دین بھی آنا تھا نبی بھی آنے تھے آخری نبی اور اگر یہ آیت ہی ہمیں مل جاتی تو پھر ہمارے نبی آخری نبی ہوتے ہماری کتاب آخری کتاب ہوگی ہمارا دین آخری دین ہوتا ہماری امت آخری امت ہوتی اگر آج جو منکرین ملاد کا بیانیاں ہے وہ ہوتا صحیح تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے کہ نہیں نہیں عید بانی نہیں سکتی تھی کیوں کہ عید ہوتی ہے نماز کے ساتھ اور اس کا تو نزولی نمازی اثر کے بعد ہوا تھا میدانِ عرفات میں تو نماز کا تو تصوری نہیں اب ہو سکتا تھا کہ اس دن کی کوئی عید کی نماز پڑھی جاتی لہذا اس کے نزول سے عید نہیں بن سکتی تھی اگرچہ تمہیں مل جاتی لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے جواب میں یہود سے بڑھ کر کہ تم اتنی اس کی قدر و قیمت نہیں جانتے جتنی اس کی قدر و قیمت ہم جانتے ہیں اور تم جو مجبزہ عید منانا چاہتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس دن کا کتنا بڑا احتمام کر رکھا ہے آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمکان اللذی نزلت فیہی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وو قائم بی عرفا جوم جومہ آپ نے فرمایا تم صرف زمان کی بات کرتے ہو ہم زمان کی بھی کرتے ہیں مکان کی بھی کرتے ہیں تم یہ کہتے ہو اگر ہمیں ملتی تو ہم صرف اس دن کو عید بناتے عید کا مطلب کیا ہے ہم یوم سبت کی طرح اس کی تازیم کرتے ہم اس دن کی عظمت بتاتے ہم اس کو مقدس جانتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا ہمیں یہ دن کئی وجو سے عزیز ہے اور یہ دن ہمارے ہاں کئی وجو سے عزیب ہے ایک تو ہم اس کی تازیم کرتے ہیں نوز الحج ہونے کی وجہ سے کہ یومِ عرفہ ہے دوسرا ہم اس آیت کی وجہ سے میدانِ عرفات کی بھی تازیم کرتے ہیں کہ جس میدان میں یہ نازل ہوئی اور تیسرا ہم اس سینے کی بھی تازیم کرتے ہیں جس سینے پہ یہ نازل ہوئی ہے تین چیزوں کا ذکر کیا فرما قد عرفنا ذالک اليوم یہ ایک ہے والمکان اللہ ذی نازلت فیہی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو قائم بی عرفہ یوم جمع کہا کہ جمعہ کا دن تھا میدانی عرفات تھا اور عرفہ کا دن تھا اور جہاں یہ نازل ہوئی اس سینے کی عظمت اکس سے بھی زیادہ ہے یادہ تم تو ایسی تازیم اس کی کری نہیں سکتے تھے نہ تمہیں ایسا سینہ مجھے سر تھا نہ تمہیں اتنی نسبتیں مجھے سراتیں تم تو صرف ایک نسبت کے لیے تڑک رہے ہو اللہ نے ہمیں بن مانگے کتنی نسبتیں عطا فرمائی ہیں القاصر الجاری شریف بخاری کے اندر جب وہ سوال ہوا جو آپ سب کے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ سوال جو آپ کی مطابقت کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں اگر ہمیں یہ آیت ملتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید بناتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں جو کہہ رہے ہیں لمبی بات کو کی ہے لیکن سوال کا کیا جواب آ گیا ہے جو یہود کا سوال تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کیا ان دونوں چیزوں میں مطابقت ہے تو تمام شارہین بخاری نے یہ مشترکہ جواب دیا کہنے لگے بلکل مطابقت ہے کہ عید کا مفہوم ویجن کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ عید کی دو کشمیں ہیں ایک ہے عید استلاحی اور دوسری ہے عید غیر استلاحی عید استلاحی کے لحاظ سے یہ جو آج ہلے بہانے تلاش کرتے پھر رہے ہیں وہاں بھی کہ پھر نماز کہاں پڑتی ہو اس کی پھر یہ کیسے کرتے ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بیان کرتے ہوئے شارہین نے کہا آپ فرما رہے تھے بل المراد تازیم ذالک الجون کا تازیم سب کہ یہاں عید سے مراد وہ دن ہے جس کی تعظیم کی جائے تو لہٰذا ہمارے ہاں اگرچہ عید استلاحی کی بنیاد پر کس کی کوئی نماز ہو ایسا تو نہیں ہے مگر عید ہونے سے خالی بھی نہیں ہے کیونکہ ہم اس کی وہ عید وہ تازیم کرتے ہیں کہ جو تمہارے ہاں عیدوں کی تازیم ہوتی ہی نہیں ہے کیسے تازیم کرتے ہیں اس پر پھر الکوسر الجاری کے اندر انہوں نے ایک حدیث پیش کی جو موجب العوست میں ہے انانس انہ جبریل علیہ السلام جا بل جمعہ تھی الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس امت کو جمعہ نہیں ملا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جمعہ لے کر جمعہ کی عظمت اور شرف لے کر رسول باک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جبریل علیہ السلام کہنے لگے حاضحی الجھوموا یاردہا علیہ کا ربو کا محبوب یہ ہے جمعہ جو آپ کے لئے آپ کے رب نے پیش کیا ہے یاردہا علیہ کا ربو کا یہ بڑا توفہ عظیم گفت ہے جو رب زلجلال کی طرف سے میں لے کے آیا ہوں اور رب نے تمہارے لئے پیش کیا ہے کیوں پیش کیا ہے لِتَكُونَ لَكَ عِيدًا تاکہ یہ آپ کی عید بن جائے یہ آپ کی سارے بولو یہ آپ کی اور صرف آپ کی ہی نہیں سرکار کو ملے تو کرم پھر غلاموں پہ بھی ہوتا ہے جبرین علیہ السلام کہنے لگے لِتَكُونَ لَكَ عِيدًا وَلِقَوْمِكَ بَعْدَكَ آپ کی بھی عید ہو آپ کے صحابہ کی بھی عید ہو اور قیامت تک آنے والی آپ کی ساری امت کی عید ہو شاہرِ بخاری سوال اور جواب کی مطابقت بتانا چاہتے ہیں تو کہنے لگے بَلِلْ مُرَادُ اَنْ يَكُونَ عِيدًا الٰآخِرِ دَحْرِ کہ اس حدیث کا جو جنے والی حدیث ہے یہ مطلب ہے کہ محبوب آپ کے پاک ایک ایسی عید لائے ہوں جو آپ کی بھی ہوگی اور صرف آپ کا دیدار کرنے والے صحابہ کی نہیں قیامت تک جو آپ کا کلمہ پڑے گا یہ اس کی بھی عید ہوگی کہتے ہیں وَالَّذِي يَكْتَوْ دَابِرَ شُبْحَ وہ چیز جو اس شبے کی جٹ کٹتی ہے کہ یہود کے سوال اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب میں مطابقت کیا ہے یعنی کہا جا سکے کہ عمر فاروق نے دندان شکن جواب دیا اور یہود کے توپے اڑ گئے یہ کیسے پتا چلے گا فرماتے ہیں یوں پتا چلے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کہہ رہے تھے نَسَلَكْ يَوْمَ عَرْفَتَا وَيَوْمَ جُمْعَتَا وَهُمَا لَنَا اِدَانَ کہ یہودی تم اس آیت کے نزول کے دن کی ایک مجفزہ عید کی بات کرتے ہو اور ہم مجفزہ کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم نفس العمر میں ملی ہوئی کی بات کر رہے ہیں کہ جس دن یہ آئے نازل ہوئی وہ دن امتِ مسلمہ کی دو عیتوں کا دن ہے کون کونسی یومِ عَرْفَةَ وَيَوْمِ جُمْعَةَ اب حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا استدلاء آج اگر اس کا ورثہ کسی کو ملا ہے تو اہلِ زنت کو ملا ہے جن کے نزدیکی دیں صرف دو ہیں وہ بتائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یومِ عَرْفَةَ کو عید کیوں کہا وہ بتائیں کہ یومِ جُمْعَةَ کو عید کیوں کہا اور پھر انہوں نے خود نہیں کہا انہوں نے تو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مقدس سے یہ اعلان کیا کہ باہیاء امت قیامت تک یہ جانے گی کہ جن کے پاس توفہ جبرین لائیں تو قیامت تک کی عید بنیں تو جب وہ خود تشریف لائیں تو پھر قیامت تک کی کتنی بڑی عید بنیں موسیقی موسیقی